اسلام علیکم ویلکم ٹو ہنی کچن ڈوڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہنی کچن اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اپنا شیف شیف ہنی ویورز امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اللہ کے حفظ و آمان میں ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ویری ہیلتی اینڈ ٹیسٹی فش کی ریسیپی فش تو آپ نے بہت طرح سے بنائی ہوگی فائل میں فرائی کر کے کریب فش بیک فش ویری فیمز سٹیم فش اور بھی بہت طرح کی لیکن جس سٹائل میں آج ہم بنانے جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیلتی ٹیسٹی اور نیوٹریشن ویلیو سے مالا مال بنے گی اور ہماری ہمیشہ سے کاوش رہی ہے کہ جو بھی ریسیپی آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اس کو اس طرح کک کریں کہ کک ہونے کے بعد اس کے اندر وہ تمام افادیت برقرار رہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے اندر رکھی ہے کک ہونے کے بعد ایٹ لیسٹ نیوٹرنٹس آپ کو ضرور ملنے چاہیے جو را پوڑ کے اندر مجود تھے اور یہی کوشش ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کو ہیلتی پوڑ کے ساتھ جوڑنا ہے اور آپ بھی اسی طرح ہماری حسل آفزائی کرتے رہا کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لی ہے فیش ہم یہاں پر لے رہے ہیں رو فیش آپ جونسی فیش پسند کرتے ہیں وہ لے لی جی گا ڈیمینیشن شیٹ ہٹا لی ہے اب اس کو کریں گے اچھے سے واش یہاں پر فیش میں سے جو سب سے مین کام ہے وہ ہے اس کی سمیل ختم کرنا اور یہ ہم آپ کے لیے آج بہت ہی آسان کر دیں گے آپ نیکس جب بھی فیش بنائیں گے سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی سب سے پہلے یہاں پر ہم ہم فیش کو اچھے سے واش کریں گے فیش آلریڈی واشد ہے لیکن پھر بھی مینٹلی سیٹیسفیکشن کے لیے ہم اس کو ایک دفعہ ضرور واش کریں گے فیش کو واش کرنے کے بعد کچن ٹاول یا پھر کچن کے ساف کپڑے کے ساتھ اس کو کریں گے ہم ڈرائی فیش کو ہم نے ڈرائی کر لیا ہے اب اس پر لگا دیں گے کٹ کٹس آپ نے ڈیپ لی لگانے ہیں تاکہ جو میرینیٹیڈ پیسٹ ہے وہ اندر تک چلا جائے اسی طرح آپ نے گراس کٹ بھی لگا دینا ہے فیش کو واش کرنے کے بعد کٹس ہم نے لگا لی ہیں اب اس میں سب سے اہم کام کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کی سمیل ختم ہوتی ہے ہاف ٹیبل سپون اجوین اجوین ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے کالا نمک کالا نمک ہاف ٹیبل سپون اور لاسٹ میں ایڈ کریں گے لیمن جوس ٹیبل سپون لیمن جوس بلیک سالٹ اور اجوین لگانے کے بعد اب اس کو رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے لیے ریسٹ پر دس منٹ کے اندر اس کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی اور دوسری سائیڈ پر ہم تیار کر لیتے ہیں میرینیٹیڈ پیسٹ چلیں جی پیسٹ تیار کرتے ہیں یہاں پر ہم پیسٹ بنائیں گے گرین کیونکہ ہم جو فش بنا رہے ہیں وہ ہے گرین گریل فش گرین گریل فش بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیا ہے فریش دھنیا فریش دھنیا ایک کپ فریش دھنیا کے اندر آئین مینگنیشیم ویٹامین اے ڈائیٹ پی فائیبر بی سیکس ایز ویل ایز ویٹامین سی اور بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے دھنیا کو ڈال دیتے ہیں بلینڈر جار کے اندر گرین گریل فش کے پیسٹ کے اندر بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کلسٹرول لیول کو کم کرتا ہے دیل کو سیہت مند بناتا ہے اور امیون سسٹم کو بھوست کرتا ہے شمرا میرچ ایک ادت اس کو بھی رفلی کٹ کر کے ڈال دیں گے بلینڈر جار کے اندر گرلک کلابز دس ادت گرلک انٹی اکسیڈنٹ ہے اس کے علاوہ یہ بلیڈ سرکولیشن کو کو امپروب کرتا ہے بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کلسٹرول لیول کو کم کرتا ہے لیمن جوز ٹو ٹیبل سپون گرین چیلی آٹھ سے دس ادت اگر آپ سپائیسی لور ہیں تو پھر دس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ادر وائز آٹھ ایناف ہیں ون ٹیبل سپون فیش مسالہ فیش مسالہ ہوم میڈ فیش مسالے کے لنک میں آپ کو دسکرپشن میں شیئر کر دوں گا آلریڈی اس کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے میکس ہرب ہاف ٹیبل سپون میکس ہرب خوشبو کے لیے اس میں ایڈ کر رہے ہیں کسوری میتھی سوکھی ون ٹیبل سپون یہ بھی خوشبو کے لیے ایڈ کر رہے ہیں فریش کریم ٹو ٹیبل سپون ملک ٹیبل سپون آپ اس کی جگہ واتر بھی ڈال سکتے ہیں ملک ہم یہاں پہ اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ جو پیسٹ ہمارا تیار ہو وہ سموتلی ہو سالٹ ٹو ٹیسٹ سالٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ فیش کے اوپر ہم نے بلیک سالٹ کا استعمال کیا تھا اس لیے آپ نے سالٹ ڈالتے وے سالٹ کا ہمارا مسالہ اس ٹائم پر سموتلی بلینڈ ہو چکا ہے فیش کا پیسٹ ہم نے تیار کر لیا ہے دیکھئے گا ویورز یہ نہ بہت زیادہ لکویڈ ہے اس کی جو تھکنیس یہ ہونی چاہیے اب اس کو ڈال لیتے ہیں پلیٹ کے اندر فیش کو ریس دیئے وے دس منٹ ہو چکے ہیں اب فیش کا پیسٹ بھی تیار ہے اب فیش کو کر لیتے ہیں میرینیٹ ویورز فیش کے میں یہاں پہ آپ کو کچھ ہیلتھ بینیفیٹ بتاتا چلتا ہوں فیش کے اندر آئین پروٹین ویٹامین اومیگا سیکس اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ویٹامین ڈ سیلینیوم تینک ویٹامین بی ٹویل جیسے اجزہ پائے جاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ آپ فیش کو سکین کے ساتھ کھایا کریں کیونکہ فیش کی سکین دل کی بیماری کینسر فالج سے بچاتی ہے فیش کو میرینیٹ ہم نے کر لیا ہے آپ نائٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں فریج میں اور پھر اس کے بات کریں گ اس کو گریل فیش کو میرینیٹ کر کے رکھے ہو چکا ہے ویور اگر آپ کے پاس ٹائم کم بھی ہے تو آپ نے دو گھنٹے کے لیے لازمی میرینیٹ کر کے رکھنا ہے اب اس کا ہٹا دیتے ہیں لیمینیشن پیپر اب میرینیٹ فیش کو ہم نے رکھ دیا ہے الیمینیم فائل کے اندر اور فائل کے اندر اچھے سے اس کو کور کر کے سیل کرنا ہے اور دوسری سائیڈ پر ہم نے گریل پین کو پری ہیٹ ہونے رکھ دیا ہے الیمینیم فائل کے اندر ہم نے اچھے سیل کر لیا ہے گریل پین کے اندر گریل پین آر لیڈی پری ہیٹ ہونے ہم نے رکھ دی تھی اب ہم فیش کو کریں گریل اور ہم نے ایک سائیڈ کو 5 سے 7 منٹ کے لیے گریل کرنا ہے اسی طرح دوسری سائیڈ کو بھی 5 سے 7 منٹ کے لیے گریل کریں گے یہی کام کو گریل کر رہے ہیں گریل پین کے اندر اگر آپ کے پاس گریل پین مجود نہیں ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ پرائی پین کے اندر بھی گریل کر سکتے ہیں لیکن اس میتھر سے جس میتھر سے ہم کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے فلیم کو رکھ دیا ہے وی لو اور وی لو فلیم پر پان سے سات منٹ کے لیے گریل کریں گے فائنلی اس ٹائم پر فش ہماری تیار ہے ایک سائیڈ کو ہم نے سات منٹ کے لیے گریل کیا ہے اور دوسری سائیڈ کو بھی سات منٹ کے لیے کیا ہے گریل فائل کو اس ٹائم پر کرتے ہیں اوپن اور دیکھتے ہیں اندر سب کیا چل رہا ہے واؤ کیا زبردست روما آرہ گریل گریل فش ہم نے گارنیش کر لی ہے اب آپ کو تیس کر کے بتاتے ہیں کیسے بنی ہے واؤ کمال بہت ہی ٹیس بیری ہلتھی ہماری فش یار ہوئی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں اور ہمارے بتائے ہوئے میتھڈ سے اگر آپ اس فش کو بنائیں گے تو یہ ہنٹر پرسنٹ ہیلتھی بنے گی اور اللہ تعالی نے قدرتی طور پر جو اس کے اندر افادیت رکھے ہیں وہ تمام کے تمام مجود رہیں گے اس طرح ہم نے پوک کیا ہے آپ اس کو بچوں کے لیے بنائیں بڑوں کے لیے بنائیں سب کے لیے ہی بہت فائدہ مند ہے اور آپ اس فش کو پرگنن خواتین کو بھی دے سکتے ہیں لیکن آفٹر 3 منت یہ بہت ہیلتھی ہے ویورز ہم آپ کے لیے پرفیکٹ اور ریسپی لے کر آتے ہیں آپ چاہتے ہیں ہماری تمام نیو آنے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچے تو آپ ہمارے چینل کو سب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا نیکٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنے اہل خانے کا خیال رکھئے